انوان جنات کی مزاک و مستی باب ایک دنیا کی قدیم داستانیں ایک قدیم دور میں جب زمین پر انسانوں کی آبادی محدود تھی وہ جنات کی دنیا کے بارے میں داستانیں سنتے تھے ان داستانوں میں جنات کو زبردست قوت اور مختلف شکلوں میں دکھایا جاتا تھا باب دو جنات کی قوت داستانیں جنات کی قوت کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں ان کی قوت کا حقیقت اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو خوفناک لیکن بھی خوبصورت مخلوقات کی شکل میں نظر آتے ہیں باب تین جنات کی داستانیں ان داستانوں میں جنات کے حملے اور انسانوں کے ساتھ مختلف واقعات کا بیان کیا جاتا ہے ان میں کچھ جنات انسانوں کی مدد کرتے ہیں جبکہ کچھ ان کے دشمن بن جاتے ہیں باب چار جنات کے ساتھ رشتہ کچھ انسان اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنات کی نسل سے ہیں ان کی کہانیوں میں ان کے ساتھ رشتے اور دوستی کی بھی باتیں شامل ہوتی ہیں باب پانچ جنات کی دنیا میں سفر ان داستانوں کے زیرے اثر انسانوں کی دلچسپی اور شوق بڑھتی چلی گئی اور وہ جنات کی دنیا کو جاننے کی کوشش کرنے لگے وہ ان کے دنیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے رازوں کو پیش کرتے ہیں باب چھے دنیا کی بڑھتی روشنی انسانوں کی دنیا میں روشنی کی توقع سے جنات کی دنیا بھی روشن ہوتی چلی گئی انسانوں کی ان کی دنیا میں محبت اور عمل کی روشنی فیروز ہوئی باب ساتھ جنات کی دنیا کی زندگی داستانوں کی طرح جنات کی دنیا میں بھی خوبصورتی محبت اور عمل کا ماحول ہوتا ہے ان کی زندگی میں بھی مختل فیم واقع پر ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں داستانیں سنی جاتی ہیں باب آتھ دنیا کی ختمی طرف داستانوں میں جنات کی دنیا کی ختمی طرف کی بھی باتیں کی جاتی ہیں اس طرف کے واقعات انسانوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی راہ دیتے ہیں باب نو آخری ختم ان داستانوں کے زیرے اثر انسانوں کی خوابوں کی دنیا میں جنات کی مزاک و مستی اور ان کے رازوں کو کشف کرنے کی کوششوں کا سفر مزید جاری رہتا ہے